نوشہ ساتھیوں پاکستان میں بہت پولیٹیکل ترمائل چل رہا ہے حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسی ستھی آئی ہے ڈیموکریسی تو نام کی ہی ہے اصلی پار جو ہے وہاں کی ملٹری جو آمی ہے وہ ہول کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں بٹ میلی یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا ایشو ہے بیسیکلی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کون بنے گا پاکستان کا وزیر آزم یعنی کی پرائیم منسٹر وہاں پہ کون بنے گا پی ایم کون بنے گا this is the biggest question which everyone has in their minds and کیونکہ پاکستان ہمارا پڑوسی ہے اس لئے ہمیں ایک بیسیک آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور اس کی کیا ریپرکشن ہو سکتے ہیں بھارت کے اوپر یہ بھی جاننا ضروری ہے no doubt پاکستان جو ہے فنینشلی اکنومیکلی بہت زیادہ کرپلڈ ہے ابھی بہت خراب ستی وہاں پہ لیکن یہی چیز اب political crisis میں جو تبدیل ہوئی ہے اس کے بہت زیادہ کچھ معنی ہے ان کو میں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا with the background بہت چھوٹا بہت impactful session ہوگا i'll try to make sure کہ اس کو بہت brief رکھیں لیکن آپ کی clarity جو ہے ملنی بہت ضروری ہے یہاں پہ main تین کردار آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ ایک چوتھا کردار بھی ہے جو ان کے پیجھے چھپکے بیٹھا ہے وہ ہے پاکستان آمی جی ہاں اگر میں precise شبدوں میں بولوں جنرل عسیم منیر جو کہ پاکستان کے چیف ہیں آمی کے وہ اصلی پاور ہول کرتے ہیں اپنے ہاتھ میں حالانکہ وہ آپ کو دیکھیں گے نہیں کیونکہ دیکھتے تو پرائیم نیسٹر ہی ہے جو بھی ان میں سے پرائیم نیسٹر بنے گا جو main ابھی مجھے زیادہ چانسل لگ رہے ہیں بلاول بھٹو کے بات ہوگی اسی session میں ہر چیز کی بات ہوگی آپ چھنتہ مت کریں سیشن اپنے فرنس کی بیچ پہ شیئر ضرور کریے گا سو دار دے آلسو گیٹ ٹو نو ووٹ آل آر دا ڈیمینشن سن والد سب سے پہلے میں ایک چیز کلیر کر دینا جاتا ہوں کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں وہاں پہ تین یہ جو main کردار ہے کون ہے امران خان دوزر اٹھارہ سے دوزر بائیس تک پاکستان کے وزیر آزم پردھان منتری رہے تھے پاکستان تحریک انصاف ان کی جو political party ہے it is very active in پاکستان اس کے بارے میں بات کریں گے نواز شریف پاکستان مسلم league جو end کر کے لکھتے ہیں یہ نواز یہ ان کی political party ہے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ تین پارٹیز آپ کی سمجھ آگئی پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے بھٹو کی پاکستان مسلم league پی ایم ایل جس کو end بولتے ہیں یہ نواز شریف کی اور افکستان تحریک انصاف جو ہے یہ امران خان کی یہ آپ کو basic idea مل گیا اب آپ ایک چیز سمجھے گا میں background بتانے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2018 میں یہ ایک coalition کی سرکار بناتے ہیں امران خان سرکار انہوں نے بنائی بہت بڑیا لیکن 2018 سے 2021 سب کچھ اچھا چلا 2021 کی بات ہے جب انہوں نے ISI کا چیف اپنی مرضی کا اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی تھی کیا نہیں تھا صرف کوشش کی تھی جس کی وجہ سے 2021 میں ہی امران خان سرکار جو coalition سرکار تھی ایک گھڑ جوڑ سے بنیوئی سرکار تھے گھڑ بندل کی سرکار تھی وہ پاکستان آرمی کے ساتھ تھوڑا سا تسل میں آ جاتی ہے پاکستان آرمی جو ہے اس کی ان کے ساتھ بلکل بنتی نہیں ہے اور پاکستان آرمی سوچ لیتی کہ اب یہ پرائیم نسٹر نہیں رہیں گے اسی کا ریپرکشن تھا کہ اپریل 2022 میں ان کی جو کوئلیشن کی سرکار تھی وہ ٹوٹ گئی یہ نو کانفیڈنس ووٹ جو تھی ان کے خلاف آئی اور ان کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ ان کی جو باقی پارٹیز کے ساتھ ملاکی بنیوی سرکار تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے تو پاکستان کی جو تحریک انصاف پارٹی ہے اٹ لاو سپورٹ آفیٹس الائیز یہ ہوتا ہے 2022 میں اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا 2022 میں جو عمران خان کے سرکار تھی اس کو جانا پڑا چھوڑ کے میدان اور پھر پاکستان کی جو آمی تھی اس کی جو فیورٹ سرکار تھی جو پاکستان کے آمی کی جو سرکار مطلب وہ چاہتے تھے کہ بنے وہ بنتی ہے اور عمران خان کے بعد تو 23rd یعنی کی 23 پردھان منطری بنتے ہیں وہ بنتے ہیں شہواز شریف تو آپ یہ چیز دھیان میں رکھے گا حالکہ یہ پاکستان مسلم لیگ کے ہی تھے اور یہ جاننا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری کہ نواز شریف کے بھائی ہی تھے یہ شہواز شریف جو بنتے ہیں تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ جو پاکستان کی نیشنل اسیمبلی ہے جیسے ہمارے بھارت میں لوگ سو بے ویسے وہاں پہ نیشنل اسیمبلی ہے اس کی الیکشن جو ہے وہ اناؤنس ہوگی تھے دسمبر میں اور ہم نے دیکھا آٹھ فروری کو پاکستان میں الیکشن ہوتی ہے اب یہ جو الیکشن ہوئی اس کی ایک بہت ایمپورٹن چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ امران خان تو جیل میں تھے کیونکہ ان کے اوپر کافی کیسے تھے ٹھیک ہے اور یہ فیکٹ کی بات ہے کہ نہ اپوزیشن پارٹی جو کی پی ایم ایل تھی وہ ان کو چاہتی دی جیتنا اور آمی کے تو یہ آنکھوں میں کھٹکی رہے تھے anyways حالی کی جنتہ کا سپورٹ ان کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا تو ان کو کیونکہ ان کی پارٹی جو تھی اس کو بین کر دیا گیا تھا اس کا پولیٹیکل سیمبل جو تھا وہ بھی ان سے لے لیا گیا تھا اسی لیے he was forced to you know put his candidates independent کیونکہ بھائی یہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے کسی کو کھڑا نہیں کر پا رہے تھے ہر ایک وقتی نردلی بن کے کھڑا تھا independent بن کے کھڑا تھا ان کی طرف سے یہ بہت important ہے اور اس کے باوجود چاہے وہ independent کھڑے تھے کافی جگہاں پہ جس کو عمران خان سپورٹ کر رہا تھا جس کو عمران خان نے سپورٹ کیا تھا وہ جیت جاتے ہیں یہ کافی important ہے اچھا چاہے وہاں پہ بہت ساری رگنگ ہوئی کاؤنٹنگ کے اندر بھی کافی دھاندلی ہوئی ایسا مانا جا رہا ہے لیکن پاکستان کی آمی کی چیف نے یہ بولا کہ election was a great success بہت جگہ unrest بھی ہوئی بہت جگہ دنگے فزاد بھی ہمیں دیکھنے کو ملے جو multiple foreign media کے outlets انہوں نے بھی یہ بات بولی ہے کہ یہاں پہ کافی رگنگ ہوئی ہے US کا میڈیا European Union UK کا سب نے اپنے concerns جتائیں ہیں regarding the fairness of elections یہ آپ دھیان میں رکھیں so this is very important for you to know कि क्या कड़ी है किस طرح से कड़ी से कड़ी जुड़ रही है यहाँ पर इस चीज को जाने यह आपको clear हुआ तो यहाँ पर एक चीज clear है कि जो पाकिस्तान आमी है वो चाहती है PML PML 11 PPP को भी वो चाहती है लेकिन वो तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है या इमरान खावर में यहाँ पर चांस यह भी है कि कि प्रकार से जो इंडिपेंड केंडिडेट है जो इमरान खान ने फील्ड किये थे वो हो सकता PML को भी सुपोर्ट करने लगे यह भी बहुत important है हो सकता कोई अंडर प्रेशर करे हो सकता कोई और किसी दबाव की वज़ा से या किसी लालज की वज़ा से करे तो यह तो क्लियर है कि एलेक्शन की जो काउंटिंग हो रिग्ड हुई है और पॉल रिजल्ट यह बहुत बड़ी बात है इससे हमें पदा चलता है कि इंटरनेशन मीडिया की इस पर कित्ती जादा बड़ी नजर है उन्हों ने क्लियर तौर पर यह जीज़ को इन्हों ने एक स्टैंट ले लिया है कि हम लोग नेगोसिशन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम ली के साथ और हम लोग यहाँ पर मिलके इनको चाहते है इस प्राइम मिनिस्ट इस वेरी मुच बहुत चांसे है कि भुलावल भुटो यहाँ पर इनकी पार्टी है वो नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलके सरकार बना ले और यह प्रधान मंतरी बने देर इस आपको ब्रीफ में बताया पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल क्राइस चल रहा है इसका क्या जैनेस है कहा से शुरू हुआ कैसे 2022 से ही चीज़े जो है शुरू हो गई थी जब इमरान खान गए और इमरान खान पर बहुत पाकिस्तानी आमी वोंट वोट पीपल वोट इमरान खान वोट आमी वोट इस बैसिकली नवाज शरीफ की पार्टी आजे वन पीपीपीपी आजे उनको फरक नहीं लेकिन इमरान खान पार्टी पावर Keep Imbiping We Believe In You